اور اس ٹائم پر میرا کوئی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے اس ٹائم پر میں تین سے چار ہزار روپیہ ایک دن میں کماتا ہوں اور جو ایک میڈل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں یہ انہیں پتہ ہوگا کہ تین سے چار ہزار کی کتنی ویلی ہوتی ہے یہ ہر جگہ پر ایویلیبل ایک چھوٹے شہر میں بھی بڑے شہر میں بھی آپ جہاں بھی رہتے ہو آپ کا چھوٹا سا اڈہ ہے جہاں پر تھوڑی سی آبادی ہے یہ وہاں بھی آپ کر سکتے ہو ایزیلی آپ کے لئے اے ٹو زیڈ اس کے لئے کورس تیار کروں گا کیونکہ مجھے اس کام کے اندر ٹریکٹیکلی یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے دو سال ہو گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ کسٹمر کو کیسے ڈیل کرنا ہے کسٹمر پر آپ نے پیسہ لگانا ہے جس کے پاس دس ہزار کی انویسمنٹ ہے جس کے پاس دس لاک کی انویسمنٹ ہے ہر قسم کا بندہ اس کام کو کر سکتا ہے اور یہ کاروبار ہر بندے کے لئے سازگار رہے گا کیونکہ میرا خود کا اس میں دو سالوں کا ایکسپیرینس ہے اس کاروبار کے اندر اور آپ یقین نہیں کروں گے میں ایک دن کے اندر میرے پر کوئی انویسمنٹ زیادہ نہیں ہے اونلی میں نے اس میں ایٹی تھاؤزنڈ کی مطلب اسی ہزار کا میں نے انویسمنٹ کیا تھا اسی ہزار کا میں نے انویسمنٹ کیا تھا اور میں ایک دن کا جب میں نے سٹارٹ کیا تھا کام پہلے دن سے ہی میں نے پندرہ سو روپے کمائے تھے حالانکہ میرا اس میں کوئی تجربہ نہیں تھا کوئی میرا اس میں ایکسپیرینس نہیں تھا اس کے باوجود میں نے پندرہ سو روپے پندرہ سو روپے میں نے ایک دن میں کمائے تھے اور اس ٹائم پر میرا کوئی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے اس ٹائم پر میں تین سے چار ہزار روپے ایک دن میں کماتا ہوں اور جو ایک middle family سے تعلق کرتے ہیں یہ انہیں پتہ ہوگا کہ تین سے چار ہزار کی کتنی value ہوتی ہے تو آپ بھی اگر ایک دن کا تین سے چار ہزار کمانا چاہتے ہو تو یہ کاروبار آپ کر سکتے ہو ہر بندہ کر سکتا ہے اس میں maximum ایک بندہ ایک ہزار روپیہ تو آرام سے کما سکتا ہے ایک ہزار روپیہ اگر اس کے پاس دس ہزار کی investment ہے اگر اس کے پاس بالکل بھی investment نہیں ہے تو پھر بھی وہ easily اس میں جو ہے وہ ایک ہزار روپیہ تک کما سکتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا کام میں نقصان ہوگا ہمارے پیسے ضائع ہو جائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو خراب ہونے والے نہیں ہوتے جن کی ایکسپیری جو ہے وہ کافی ٹائم تک ہوتی ہے تو اگر آپ چاہو تو وہ چیزیں واپس بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ریگولر رننگ ایٹمز ایٹمز ہوتی ہیں ریگولر چلنے والی ایٹمز ہوتی ہیں یہ اگر آپ کے نہیں بھی سیل ہوتی تو یہ واپس بھی ہو سکتی ہیں اس میں کوئی اس طرح کی ٹینشن واری بات نہیں ہوتی اس میں میکسیمم یہ ہوتا ہے جو آم بھی ایک چھوٹا سا بھی سیل مین ہوتا ہے تو وہ بھی تقریباً ایک ہفتے کا کوئی دو لاکھ روپے کے آس پاس ڈیڑھ لاکھ روپے تک کی سیل کرتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس میں آپ کے پاس بچنے والی چیزیں تو ہوں گی ہی نہیں مطلب ہر ایٹم جو ہیں وہ آپ کی چلتی رہے گی جو کوئی ایٹم آپ کی ایک سپیر نہیں ہوگی تو چلتے رہنے کی وجہ سے جو ہیں آپ کی سیل ہوتی رہے گی اور آپ کو اس سے بینیفیٹ ہوتا جائے گا اور آپ کا جو ہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے والا اس میں ہم آپ کو اے ٹو زیٹ سمجھائیں گے کون سی چیزیں آپ کے لیے سٹارٹنگ کے اندر اور کون سی چیزیں نہ لو جس کے اندر جو ایک سپیری جلدی ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ کو نقصان دے سکتی ہیں تو وہ چیزیں آپ سٹارٹنگ میں نہ لو تاکہ وہ چیزیں لو جو رننگ ہیں جو چلتی رہیں گی دوستو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں یہ جو کاروبار ہے یہ ہر جگہ پر ایویلیبل ایک چھوٹے شہر میں بھی بڑے شہر میں بھی آپ جہاں بھی رہتے ہو آپ کا چھوٹا سا اڈہ ہے جہاں پر تھوڑی سی آبادی ہے یہ وہاں بھی آپ کر سکتے ہو اور اس کے لئے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح ایک اچھے پیسے مطلب کمانا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کے پاس کم از کم بائک ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس بائک نہیں بھی ہے تو بھی آپ کاروبار کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس بائک ہے چاہے آپ وہ آپ کے پاس کم پیسوں والی ہے یا وہ اس کا کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا آپ کم پیسے والی بائک بھی لے سکتے اس پر آپ ایزی لی جو ہے اچھے پیسے اس کاروبار سے کما سکتے ہو اس کاروبار کے بارے میں میں نے آپ کے لئے ایک کمپلیٹ کورس میں آپ کے لئے تیار کروں گا آپ کو اس سے بتاؤں گا کہ آپ اے سے زیڈ تک کس طرح سے اس کاروبار کو سٹارٹ کر سکتے ہو کس طرح سے آپ اس کاروبار کے اندر کامیاب ہو سکتے ہو کس طرح سے آپ اس کاروبار کو ایزی لی کر سکتے ہو جو ایک ایفورڈیبل ایک میڈل کلاس بندہ بھی کر سکے اب کے لیے اے ٹو زیڈ اس کے لیے کورس تیار کروں گا کیونکہ مجھے اس کام کے اندر پریکٹیکلی یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اندر مجھے دو سال ہو گئے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ کسٹومر کو کیسے ڈیل کرنا ہے کس کسٹومر پر آپ نے پیسہ لگانے کس کسٹومر کو آپ نے ادھار دینا ہے کس کسٹومر کو آپ نے ادھار نہیں دینا آپ کو اس کے اندر سب کچھ سمجھایا جائے گا تاکہ آپ پہلے سے جب کاروبار کرنے جاؤ تو آپ کو پہلے سے اس چیز کا ایکسپیرینس ہو کیونکہ جو گلتیاں میں کر چکا ہوں اگر آپ وہ نہیں کرو گے تو آپ کو جلدی اس کے اندر فائدہ ہوگا آپ کاروبار کے اندر جلدی آگے نکل جاؤ گے اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے میں پارٹس بناؤں گا ایک پارٹ ون بناؤں گا پارٹ ٹو بنائے گا جتنے بھی پارٹس بنیں گے وہ ویڈیو کے میرے وہ میں کمپلیٹ آپ کے لیے کورس تیار کر رہا ہوں جس میں آپ ایک اچھے خاصے ایک بزنس کرنے والے ایک پرسن بن سکتے ہو تو آپ لوگوں نے اگر بزنس کرنا ہے یہ والا کام کرنا ہے بہت ہی اچھا کاروبار ہے بہت ہی زبردست قسم کا آپ جتنا چاہو اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہو کم انویسمنٹ کرنا چاہو زیادہ انویسمنٹ کرنا چاہو اگر آپ بیٹھ کے کام کرنا چاہتے ہو وہ آپ کر سکتے ہو اگر آپ سیل مینی کرنا چاہو وہ آپ کر سکتے ہو تو آپ جس طرح کا بھی کاروبار کرنا چاہو ایزی لی آپ اس میں کر پاؤ گے اس میں آپ آن لائن کام بھی کر سکتے ہو مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی چیز منگوانا چاہو آن لائن آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہو اگر آپ فر ایکزمپل میرے نزدیک یہاں فیصل آباد نزدیک لگتا ہے ایک دفعہ آپ کو جانا پڑتا ہے شہر کے اندر وہاں آپ کو ایڈریس وغیرہ دینا پڑتا ہے آپ کو خود ملنا پڑتا ہے تو وہ چیزیں پھر بعد میں آپ آن لائن بھی مگا سکتے ہو ایزی لی گھر میں تو اس طرح سے بھی آپ یہ کاروبار کر سکتے ہو تو اس کے لیے میں ایک کورس بنا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے میرا کمپلیٹ کورس دیکھنا ہے تاکہ آپ بھی اس کاروبار کو کرنے کے قابل ہو سکو تو آپ لوگوں نے اس کورس کو مس نہیں کرنا اس کورس کے اندر وہ تمام چیزوں کو کور کیا جائے گا جو آپ کے لیے بینیفیشل ہیں جو آپ کو اس کاروبار میں مدد دے سکتی ہیں جس سے آپ اس کاروبار کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھداری کے ساتھ آپ اس کو کر سکتے ہو اور اس سے آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہو تو دوستو یہ ہیں وہ پروڈاکٹس جن کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اس میں سے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے تو آپ کس طرح سے اپنے کام کو کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کچھ زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو آئیٹمز کم لے کے جانے پڑیں گی اور اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو آئیٹمز زیادہ لینے جانے پڑیں گی تو اس کورس کے اندر آپ کو کمپلیٹلی سمجھایا جائے گا تو آپ کو یقیناً ایک مشکل کام اس میں آپ کی اتنی زیادہ محنت نہیں ہے اس میں آپ اتنا زیادہ محنت نہیں کرو گے جیسے مشکل کام باقی ہوتے ہیں اس میں بہت مشکل کام ہوتے ہیں محنت بہت ہوتا ہے لیکن اس کا اتنا زیادہ ہمیں بینیفٹ نہیں ملتا یہاں پر آپ کو اس سے محنت بھی کم اور پھر اپنا کام اپنے کام کے اندر آپ پیسے بھی اچھے کمانے والے ہو آپ کو نیکسٹ ویڈیو پارٹ ون سے لے کر جو بھی ویڈیو جتنی بھی بنے گی وہ آپ کو تمام دیکھنی ہے تاکہ آپ اس کاروبار کو سمجھ سکو تو ہم ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر